دیر چلون اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو لگتا ہے کہ آپ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس سے ہوں گے آج ہم آپ دیکھتے ہیں لیسن جو ہمارا ہے بیر بل دو وائز اس لیسن کو لے کے ہم بات کریں گے ابھی لیسن جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹو بیر بل دو وائز اس سلسلے میں ہم پہلے ہی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اپنی زبان میں یا دو میں تھوڑی سی بات کر لیں گے اس تعلق سے لگتا ہے کہ آپ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و آفیت ہوں گے اور آج ہم اپنے لیسن کی طرف جا رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ توجہ دیں گے یہ آپ کا پیج نمبر تھرٹین ہے اور لیسن کا نام ہے بیر بل دو وائز بیر بل is famous for his wit in Indian history بیر بل جو تھا وہ بڑے مشہور تھے for his wit in Indian history وہ اپنی چالاقی دینائی کی وجہ سے ہندوستانی تاریخ میں بڑے famous اور مشہور مانے جاتے ہیں he was appointed a poet and singer in the court of emperor اکبر بادشای اکبر جو ہے یہ شانشای اکبر جو تھا امپرار اکبر کے court میں وہ ایک درباری poet تھے شاعر تھے اور ایک singer یعنی ایک گھانے والے اور ایک شاعر تھے یہ تھے بیر بل read but his wit soon earned him a place of courtier courtier among the نورتناز of اکبر لیکن اس کی جو دانائی تھی اس کی وجہ سے وہ اکبر کے نورتناز جو تھے ان میں ایک درباری کی حصیت سے مشہور ہو گئے یعنی انہوں نے دربار میں ایک مقام حاصل کر لیا read this story and find out how intelligence and presence of mind helps be well solve a tricky situation اس کہانی کو پڑھو اور find out کرو کہ کس طرح سے اس کی intelligence نے اس کی ذہانت نے and presence of mind نے اور اس کی حاضر جوابی نے اس کی دانائی و اکلمندی نے helps him or helps be well solve a tricky situation وہ کس طرح سے ایک tricky حالت کو ایک tricky situation میں کس طرح سے وہ حاضر جواب اور اپنی intelligence سے کام لیتے تھے اور کس طرح سے وہ فیصلوں کے حال دیتے تھے which is a pivotal part of one's personality یہ wit جو ہوتی ہے نا اقلمندی جو ہوتی ہے دانائی جو ہوتی ہے یہ انسان کی personality کا جو ہے ایک مدار ہوتا ہے ایک personality کی خاص چیز ہوتی ہے it helps us in building keen perception and mental activity equity تو اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان کی personality جو ہوتی ہے انسان کی شخصی جو ہوتی ہے اس میں wit کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے دانا آدمی اپنی دانائی سے دوسروں کے کام بھی آتا ہے اپنی عزت کا مقام بھی حاصل کر دیتا ہے this capacity of inventive thought تو انسان کے اندر یہ capacity of wit جو ہے یہ اس کی inventive thought کی یعنی اس کی inventions کے سوچ جائے اس کے اندر inventions کی بات ہوتی ہے انہیں چیزیں دریافت کرنے کی کب گرو اس کے اندر ہوتا ہے and cook understanding اور یہ wit جو ہوتی ہے اصل میں cook understanding بہت چل دی چیزوں کو سمجھ لینا اور ان کے حال نکالنا helps one handle awkward and tricky situation جب انسان کسی awkward situation میں ہوتا ہے کسی مشکر حالت میں ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے یہ انسان کو بہت مد دیتی ہے in an intelligent way اور وہ اس مشکلات کے وقت یا مشکلات سے نکلنے کے لیے ہاں مشکلات میں بڑی intelligence کے ساتھ بڑی طریقے کے ساتھ ایک راستہ نکال کے وہ مشکل سے نکل جاتا ہے آئیے کہانے کی طرف جاتے ہیں تو these were some things about the beer ball the wise کون تھا اکبر کے دربار میں ایک پویٹ اور سنگر کی حیثیت تھی لیکن بعد میں وہ دربار میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا اس نے because of his rate تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انگلی ایسن آج کا when is surya sing the prince of many poor came to dili on business کہتے ہیں کہ دومانے کی بات ایک دفعہ surya sing جو تھا the prince of many poor منی پور کا شہزادہ تھا came to dili dili آیا on business business purpose کے لیے business کے تعلق سے he was traveling alone لیکن وہ جو آیا وہ تنہا traveling کر رہا تھا تنہا مسافر تھا تنہا سفر کر رہا تھا it was a secret mission اور اس کے ایک secret mission تھا پر اسرار mission تھا خاموشی سے چل رہا تھا so he did not bring a single servant with him اس نے اپنے ساتھ کوئی ایک servant بھی ایک نوکر چاہ کر ایک بھی ساتھ نہیں لائے بلکل تنہا اس سفر کر رہا تھا ڈili کا on the way راستے میں he saw a weak and tired looking man راستے میں اس نے ایک کمزور آدمی دیکھا اور tired looking اور اس کا فیس اس کا چہرہ بتا رہا تھا یہ بڑا اس کی look بتا رہی تھی tired looking man تو اس نے ایک مزور آدمی کو دیکھا اور جس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بڑا تھکا ماند آدمی ہے sitting on the road side جو سڑک پہ کہیں راستے کے کنارے یا راستے پہ کہیں بیٹھا ہوا تھا he stopped his horse اب اس شہزادے نے اپنا گھوڑا سٹاپ کیا کیونکہ زمانے میں گھاڑی کا کام تو گھوڑے ہی دیا کرتے تھے and asked him which way are you going آپ کس راستے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں i have to go to ڈلی sir اس راست میں بیٹھ ہوئی آدمی نے جواب دیا کہ مجھے تو ڈلی جانا i must be there before اور میں پہلے بھی وہاں گیا ہوں i ought to go to ڈلی sir i must be there before night fall میں وہاں ہونا چاہیے رات ہونے تک یعنی رات سے پہلے پہلے میں ڈلی پہنچ چاہیے بہی مجبوری ہے but i will never reach the city for i am tired مجھے نہیں پہنچ سکوں گا رات پڑ جائے گی میں ڈلی نہیں پہنچ سکوں گا شہر میں نہیں پہنچ سکتا i am tired میں بہت تھکہ ہوا ہوں suriyah singh felt sorry for him suriyah singh کو اس پہ بہت افسوس ہوا کہ بھئی اب اس کیا کیا جائے یہ آدمی تو بہت تھکہ ہوا ہے یہ man to get on to it خود اتر گیا گھوڑے سے اور اس آدمی کو کہا آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں you ride my horse and I will walk آپ میرے گھوڑے پہ چلئیے اور میں آپ کے ساتھ سا چلتا رہوں گا i am also going to ڈلی میں بھی ڈلی جا رہا ہوں but i do not know the road very well لیکن اور آپ مجھے راستہ بھی دکھائیں گے میں آپ کے ساتھ سا چلوں گا آپ تو تھک گئے ہیں میں تو تھکا ہوا نہیں کیونکہ میں سواری پہ تھا اور آدمی بڑے خوشی سے اس کے گوڑے پہ سوریہ سنگھ کے گوڑے پہ چلتا گیا سوریہ سنگھ walked beside him وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا جب وہ سیٹی میں پہنچے اور ڈلی سیٹی میں پہنچتے ہی ڈلی کے گیٹس پہ 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 سوریہ سنگھ asked the man to get down اس نے کہا اب آزر آپ گوڑے سے اتر جائیے جو آدمی گوڑے پہ چلایا تھا وہ بڑے حیرانگی سے دیکھنے لگا سوریہ سنگھ کی طرف شہزادی کہا why should I get off the house میں کیوں ہوں ہوں he asked اس نے کہا شہزادی نے بڑے شریفانہ انداز میں کہا now that we have reached the city we shall have to go our different ways اب ہم city میں پہنچ چکے ہیں یہاں سے اپنا اپنا راستہ ہوگا آپ اپنی منظر کی طرف جائیں گے یہاں سے اب قریب آپ کی منظر ہوگی اور میری بھی اور آپ اتر گوڑے سور چلے جائیے I I am sitting here and do not want to be late I am staying here میں یہاں بیٹھا ہوں and do not want to be late اور میں دہری کرنا نہیں چاہتا ہوں you may go where you like was the reply I am not stopping you but give me my first said suriyah singh suriyah singh جو شah مجھے but give me my horse first آپ اتری اور میرے حوالے میرا گھوڑا کی جئے اور پہلا کام تو یہ ہے باقی بات تو ہم بعد میں کریں سیڈ سوریہ سنگھ سوریہ سنگھ نے یہ بات بتا دی اب دیکھئی ایسا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے بس ہم تھوڑا سور پڑھتے ہیں میٹھو اور close کرنے جا رہے ہیں باقی ہم بعد میں پڑھیں گے آپ دیکھئی اگلے پیج پہ جو ہمارا آرہا ہے آپ دیکھئی کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے آپ کا گھوڑا کیا آپ یہ کہتے ہیں یہ آپ کا گھوڑا ہے آپ کر دو یو داؤٹ اٹھ آپ کر حقیقت میں کیا آپ پر شک کرتے ہیں آپ اپنے ایک مہربان آدمی سے فائدہ اٹھایا was the answer اور یہ جواب اور اس آدمی نے کہا آپ ایک مہربان آدمی کفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور was the answer یہ آپ کا جواب ہے میں نے آپ راستہ دکھایا اور اور اب آپ know you say my horse is your آپ میرے گھاڑے گھوڑے کو آپ نہ بتاتے ہیں your horse آپ کا گھوڑا آپ کا گھوڑا راستہ ہم ہم اس آدمی نے کہا ہاں یہ تو میرے ہے راستہ جو چلیے منصف کے پاس جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے کے بھی ہی سیڈ دونوں کے دو بیربل کے پاس حاضر ہوگے because he was the judge when بیربل saw them he asked suria saying what he could do for him کہ اس نے اس کیلئے کیا کہ he heard the story of the horse from the prince and the traveler اس نے دونوں سے گھوڑے کے بارے میں ان دونوں کی کہانی سنی ماجہ بیان کرو کیا بات ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ اور اس نے بعد میں کہا leave the horse with me گھوڑے کو میرے پاس چھوڑ دو he said tomorrow i will give it to its owner کل میں آپ میرے جو اس کا مالک ہوگا اس کے حوالے کر دوں گا after both the men had left جب دونوں نے چھوڑ دیا گھوڑے کو بیربل told his گھوڑے کو لے لو follow the two men ان دو آدمیوں کے پیچھے پیچھے چلو at a distance کچھ فاصلے پر then free the animal and see which one of the two it followed اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلو اپنے نوکر سے کہا اور اس دوری پہ جا کے گھوڑے کو کھل to bring it back اور پھر اس گھوڑے کو واپس لیا and put it in the stable اور اس کو استبل میں رکھ دو with the other hearts دوسرے گھوڑوں کے ساتھ of the same size and color اس رنگ اور سی 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 گھوڑوں کے ساتھ the next day ویربال called سوریہ سنگ and the traveller دوسری دن ویربال نے سوریہ سنگ اور traveller دونوں کو بلائے and took them to the stable اور انہیں استبل میں کی طرف لے گیا their وائر about a dozen hearts جہاں تقریبا درجن گھوڑے تھے درجن گھوڑے تھے of the same size اسی size کے and color اسی رنگ کے your horse is here said بیربال to the two men بیربال نے ان دونوں کو کہا تمہارا گھوڑا ادھر ہے تم اس کی پہچان کرو the traveller could not recognize the horse لیکن traveller نے اس مسافر نے اس آدمی نے گھوڑے کو نہیں پہچان سکتا but سوریہ سنگ phoned him at once اپنے گھوڑے کو the horse new it's master too اور گھوڑے نے بھی اپنے مالک کو پیچان دیا عزیز طلبہ طالبات آج کے لئے اتنا کافی ہے سبق اگلے حصہ جو ہے انشاء اللہ دوسرے پیریڈ میں پڑھتے ہیں دوسرے کل کے لئے چھوڑتے ہیں اور آج کے لئے اتنا کافی پڑھیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ